موسیقی 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 السلام علیکم ایبیون ایم بیک وید این ادھر بلوگ تو جی جناب آج کے بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم لوگ گئے تھے ایک فیملی فیسٹیول میں اگرچہ یہ بہت ہی کوئی ہائی لیول کا نہیں تھا پر آج کل کے حالات میں یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور افورڈیبل تھا تو بلوگ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کے بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے ارے میں نے آپ لوگ کے ساتھ وینیو تو شیئر کیا ہی نہیں یہ فیسٹیول ہو کر رہا تھا تو یہ فیسٹیول ہو رہا تھا نازمباد نمبر دو موڈل پارک میں ساتھ رنگی فیسٹیول کے نام سے یہ فیسٹیول منعکت کیا گیا ہے جی جناب جیسا کہ سب کو ہی پتا ہے کہ تمام اسکولوں کی جو ہے وہ ہو چکی ہیں ونٹر ویکیشنز اور جو ویکیشنز آنے ہو جاتی ہیں تو پھر بچوں کو گھر میں بیٹھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو ہمارے نیز اور نیفیوز جو ہے وہ بھی فرمائشی کر رہے تھے اپنے پیرنٹ سے تو ان کی ماما نے ہی یہ پلان منائے تھا کہ چلو ہم لوگ اس فیسٹیول میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کا ہے یہ فیسٹیول کیونکہ اس سے پہلے ہم اس فیسٹیول میں کبھی نہیں آئے یہ انوالی جو ہے وہ منعکت کیا جاتا ہے یہاں پر انوالی سٹ اپ ہوتا ہے اس فیسٹیول کا ہم لوگ فرس ٹائم آئے تھے اور ہمیں دیکھے کافی خوش ہوئی کہ کافی اچھا یہ سٹ اپ ہوا ہوا تھا یہاں پر مختلف قسموں کی جو ہے وہ سٹال لگے ہوئے تھے کافی ساری چیزیں لوگ پرچیس کر رہے تھے اور بہت ہی یونیک سا ایک پیسٹیول تھا یہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی اور یونیک چیزیں مل رہی تھی بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی جیسے کہ یہ لائٹن جو ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ کیچینز تھی اور دیکھنے میں ہی بہت پیائے لگ رہی تھی آپ ارنجمنٹ کے لئے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر کراکری تھی اور مگز وغیرہ تھے جس میں سے ہم نے بھی تھوڑی بہت چیزیں پرچیس کریں بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سی چیزیں تھیں اور کافی اچھی بھی لگ رہی تھی اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی ڈیفرنٹ کے لئے سٹال تھے جیسے کہ ہینڈ کرافٹ کے بھی تھے اور بڈین چیزوں کے بھی تھے جیسے کہ یہ بڈین چیزوں کے لئے کہ یہ سٹال تھا اس پہ چیئر سیٹ تھے اور سوفا سیٹ وغیرہ تھا اور یہ کیوٹ سے ہٹس تھے یہ جھولے تھے اور ٹیبل اور چیئر کے سیٹ تھے اور جھولی باکس وغیرہ بنے ہوئے تھے یہ جو ہیں پچے بہت شوق سے پرچیس کر رہے تھے یہاں پر چیزیں اور ہم جو ہیں کافی دیر سے اس سیسٹیول میں پہنچے تھے تو ہم تمام سٹال پر تو جا بھی نہیں سکے کیونکہ اتنی زیادہ سٹال لگے ہوئے تھے یہاں پر ہم چن ایک پر ہی گئے تھے اور ہم نے وہیں سے چیزیں پرچیس کرنی تھی کیسا کہ یہ ایک کپلوں کا اسٹال تھا اور یہاں پر بچوں کی بہت ہی خوبصورت ہوڑی سوغیرہ تھیں اور بیبی اور بابا سوٹ آویلیبل تھے جو کہ بہت ہی ریزینیبل اور افورڈیبل پرائس میں اور یہاں پر سب سے ادھر جو راشہ میں دیکھا وہ یہاں پر یہ ہانٹیڈ ہاؤس کے باہر دیکھا جو کہ کیونکہ ہم تو اس کے اندر نہیں گئے پر یہاں سے جو بچے اور غیرہ بہار نکل رہے تھے ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا تھے کوئی زیادہ ہاریبل نہیں ہے کیونکہ وہ بچے مسکراتے ہوئے ہی بہار آ رہے تھے اگر یہ ہاریبل ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اور یہاں پر جو تھی یہ بکس سٹال بھی تھے جہاں پر بچوں کی سٹوری بکس ڈرائنگ بکس اور بہت ہی ڈیفرنٹ چیزیں اویلیبل تھی یہاں پر بھی اور جوکس اور ڈیفرنٹ قسم کی بکس تھی یہاں پر ہم نے بھی یہاں سے کچھ بکس جو ہے وہ پرچیز کریں تھی اور جس سٹال پر جاتے تھے دل چاہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ پرچیز کر لو اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے وہ رائٹس نہیں تھوڑی بہت یہاں پر جو ہے بہت کوئی ہائی رائٹس نہیں تھی پر اچھی تھی رائٹس بھی اور بچوں کے لئے کافی زیادہ رائٹس یہاں پر تھی تو یہاں پر بچوں نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا اور میرا لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ ضرور لے کے جائیں اس طرح کے فیسٹیویل میں بچوں کو موسیقی تو رائٹس لینے کے بعد جو ہے ہمیں بھی اور بچوں کو بھی لگ گئی تھی بھوک تو ہم نے کہا چلیں سیکنڈ پورشن میں جا کے دیکھا جائے کیونکہ ہاں پورشن میں جو ہے وہ رائٹس ہوگیرہ تھی اور ہم جب سیکنڈ پورشن میں آئے تو یہاں پر بھی آ کر ہم جو ہے وہ کنفیوزڈ ہوگئے تھے کیونکہ یہاں پر بھی اتنے زیادہ سٹالز تھے یہاں پر سوپ ٹوائس وغیرہ تھے یہاں پر پامیس بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر پرفیوم وغیرہ اور بہت سے ڈیفرن چیزوں کے سٹالز تھے اور فوڈ کی تو اتنی ورائٹی تھی کیونکہ ہم لوگ بھی کنفیوز ہوگئے تھے کیا لیا جائے کیا نہ لیا جائے کیونکہ اتنی ڈیفرن ڈیفرن قسم کے سٹالز تھے اور تمام سٹالز سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لیا جائے جس طرح اور چیتوں کے سٹال یہاں پر اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے اسی طرح یہاں پر فوڈ کے بھی بہت زیادہ آئیٹمز دے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز کھائی جائے اور کیا چیز نہیں کھائی جائے تو یہاں پر بھی ہم تھوڑا کنفیوز ہو گئے تھے اور ہم نے یہاں پر صرف چارٹ لی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں تھی ڈرنکس اور فالودہ کیونکہ گھر پر جو ہے وہ کھانا بلکل ریڈی تھا اور ہمیں گھر جا کر بھی کھانا تھا اگر ہم یہاں پر کچھ زیادہ ہے بھی خرید لیتے اور کھا لیتے تو وہ پھر گھر جا کر کھانا کھانا مشکل ہو جاتا اور بیسے بھی رات کو جو ہے وہ فاس فوڈ وغیرہ کو آوائٹ کرنا چاہیے یہ بھی ہم نے اس لیے خرید لیا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کے وقت نہ کھایا جائے تو یہ بھی غلط ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر تھوڑی بہت چیزیں لے لیں تھی موسیقی اور یہاں پر کھانا پینا ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے کچھ کیمز چل رہے تھے اور بیٹ لگ کچھ بھی نہیں ہم بین کر سکے تھے یہاں پر ہم جو ہے وہ اس فیسٹیویل پر فرس ٹائم آئے تھے آپ لوگ بھی ضرور وزیٹ کیجئے گا کیونکہ سنڈے جو ہے وہ لازڈے ہے اس فیسٹیویل کا اور یہاں پر جو اس کی ٹائمنگ تھی وہ تو رات بارہ وجہ تک تھی پر ہماری جو ہے بیٹریز یہاں پر ہو گئی تھی ڈاؤن یعنی ہم تھک چکے تھے تو ہم نے کہا چلو گھر چلے پر یہاں بھی جو ہے وہ رات میں رونک اور بڑھ رہی تھی اور یہاں پر میں ولوگ کا کروں گی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ